اسرائیل کے خلاف سکھوں نے بھی بڑا اعلان جنگ کیا ہے سکھ جو کہ کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں انہوں نے ایک ریزولوشن لیا ہے اس ریزولوشن کے تحت اگر آئندہ کے بعد جیسٹن ٹلوڈو جو کہ کینیڈا کے وزیر آزم ہے اگر وہ اپنے ہتھیار اسرائیل کو سیل کریں گے تو ان کی کرسی بھی خطرے میں جا سکتی ہے مطلب یہ کہ سکھ اور مسلمانوں کے سپورٹ پر نکلے ہیں اور اسرائیل کی ہتھیاروں کی ترسیل جو کہ کینیڈا کرتا تھا اسرائیل کو وہ بند کرنے کا اعلان کرواتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ سکھوں نے نہ صرف کینیڈا کے اندر بلکہ انگلینڈ کے اندر اس کے علاوہ جرمنی کے اندر اس کے علاوہ بہارت کے اندر مسلمانوں کی سپورٹ کے اندر فلسطین کی سپورٹ کے لیے باہر نکل کر اتجاج کرنا شروع کر دیا ہے خالستان کے لیڈروں نے ایک برت پافیر مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ وہ ہوش کے ناکل لیں اور منافقت چھوڑ کر فلسطین کی مدد کو نکلیں آپ کو یہ بتا دیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان اور نیتر یاہو کے درمیان ایک کال ویڈیو کال لیک بھی ہوئی ہے اور اس کال کے بعد پورے دنیا کے اندر تحلکہ مچا ہوا ہے کہ ایک طرف اوائی سی کے اندر اسرائیل کے خلاف سعودی عربیہ بولتا نہیں اور دوسری جانب بڑے بڑے اعلان کرتا ہے بہرحال آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ اور آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنڈی کے انشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر ایک سکھ لیڈر ہے جس کا نام ہے جگمیت سنگ جگمیت سنگ کینیڈا کے اندر کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کے بعد سب سے طاقتور شخصیت سمجھی جاتی ہیں انہی کی حمایت کی وجہ سے آج جسٹن ٹوڈو جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وزیر آزم کی کرسی سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں جگمیت سنگ نے آج یہ کہا ہے کہ پورے سکھ جو ہیں وہ مسلمانوں کی حمایت کرے فلسطینیوں کی سپورٹ کرے اور جگمیت سنگ نے پارلیمنٹ کے اندر ریزولوشن لائیا ہے کہ آئندہ کے بعد جب تک اسرائیل کا وجود ختم نہیں ہو جاتا جب تک کینیڈا اپنے ہتھیاروں کی ترسیل اور سپلائی اسرائیل کو فراہم نہیں کرے گا آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل بہت سارے ہتھیاروں کا سازو سمان کینیڈا سے پرچیز کرتا ہے ان کے ڈرونز جو ہیں ان کے انجین اور ان کے سپیر پارٹس اسرائیل کینیڈا کے استعمال کرتا ہے جگمیت سنگ نے پورے کینیڈا سے سکھوں کو کہا ہے کہ وہ اتجاج کریں ریلیاں نکالیں فلسطین کی سپورٹ کے اندر اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نہ صرف کینیڈا کے اندر بلکہ انگلینڈ کے اندر اس کے علاوہ بھارت کے اندر جرمنی کے اندر جہاں جہاں بھی سکھ کمیونٹیز رہتی ہیں انہوں نے اتجاج کیا ہے خالستان کے عالی حکام نے مسلمانوں کو جنجوڑ کے رکھا ہے اور کہا ہے کہ منافقت چھوڑیے اور فلسطینیوں کے لیے حماس کے لیے کھل کر سامنے آئے آپ کو یہ بتا دیں کہ آج ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں شہدادہ محمد بن سلمان اور اسرائیل کے وزیر آزم نیتر یاہو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں یہ ویڈیو لیک ہونے کے بعد خالستان کے جو کمانڈروں کا بیان آنا ایک اہم ڈویلپمنٹ سمجھی جا رہی ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ اوائی سی کا اجلاس ہوا اوائی سی کے اندر کچھ نہیں ہوا شہدادہ محمد بن سلمان اور سعودی عربیہ کے فارن منسٹر نے نہ تو اسرائیل کو کچھ کا الٹا غزہ کے بارے میں باتیں کرتے رہے کہ غزہ اور حماس کو چاہیے کہ وہ جنگ بندی کریں اگر یہ جنگ بندی نہ ہوئی تو حماس کے پاس لیتھل ہتھیار جا سکتے ہیں بیسیکلی سعودی عربیہ کا اشارہ ایران اور حماس کے درمیان جو گٹ جوڑ ہے اس کی طرف تھا